اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال ان گوڈیوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آفیو ہمیں جی جوائن کیا ہے امبیسیڈر اشوک سجنار صاحب نے thank you so much sir کیا جا پائیں thank you great pleasure great always a pleasure to be with you thank you sir اور sir آپ کو جیسا کہ بہت experience ہے کافی کنٹریز کا تو خاص طور پر پاکستان کی طرف بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں اور میں آپ کے شوز بھی دیکھتی رہتی ہوں ٹی وی چانلز کے اوپر تو sir ہم پاکستان کی بات تو definitely کریں گے economy تو سارے ایک اشو ہے جو ہمارا ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اس وقت جو main problem ہے وہ افغانستان اور ٹی ٹی پی کو لے کر ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم بات کریں گے رشیا یکرائن کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے رشیا کو کوئی help کی گئی ہے یا اس کے drone وغیرہ کو لے کر تو اس کے اوپر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں تو ان دونوں چیزوں کے پر ہم بات کریں گے آج آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے سر ٹی ٹی پی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے handle کیا جا سکتا ہے اور کیا غلطی پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ problem دیکھنے کو ملی ہے دیکھئے میں تو پہلا اس میں comment یہی کہوں گا جو پاکستان نے آتنکواد کو terrorism کو بنایا ہے پنپا ہے پالا ہے اپنے یہاں پر وہ کیا ہے تو جیسے کی کہا تھا انہوں نے ہیلری ٹرنٹن نے دو ہزار گیارہ میں جو اگر آپ اپنے گھر کے پیچھے آپ سانپ کو پالیں گے تو وہ یہ نہیں جو کہ وہ آپ کے پروسیوں کو ہی ڈسے گا وہ آپ کو بھی ضرور ڈسے گا تو اس لئے طالبان کو بیس سال تک پناہ دی ہے طالبان کو سبھی کچھ جو سہولیت سبھی کچھ پسیلٹیز وغیرہ دی گئی اور اس کے ساتھ اب پاکستان نے یہ سوچا تھا جو شاید جب اب پی بیک ٹائم ہوگا جب طالبان وہاں پر افغان طالبان وہاں پر کابل میں پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا تو وہ ان کی ساہتہ کرے گا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جوجنے کے لیے پرانتو میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھئے کبھی بھی افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے ورد کچھ بھی نہیں کہا ہے کبھی بھی نہیں کہا ہے اور کچھ جو ریپورٹس آپ کے یہاں سے بھی پاکستان کے میں نے تھوڑے بہت دیکھیں ہیں تھوڑے بہت کچھ انٹیویوز بھی سنے ہیں اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے جو طالبان کو بھی پاکستان پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو استعمال کیا پاکستان کو ان کو اپنا ضرورت تھی پرانتو جس پرکار سے دوہزار چودہ تک پاکستان نے طالبان کے جو سب بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو اپنا یہاں پر جیلوں میں رکھا کافی ان کو انہوں نے امریکہ کے بھی سپورد حاصل کیا وغیرہ وغیرہ تو ان دونوں کے بیچ میں بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ اور فیت نہیں ہے اور جہاں تک ٹی ٹی پی کا سوال ہے ٹی ٹی پی نے تو ہمیشہ طالبان کا ساتھ دیا ہے ان کی ساہتہ کی ہے دوہزار ساتھ سے جب سے وہ تو اسی لئے کوئی اگر یہ ایکسپیکٹ کرتا جو طالبان پاکستان کی ساہتہ کرے گا ٹی ٹی پی کے ورد تو وہ میرے خیال سے کسی اس میں تھا تو میرے وچار سے پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا جو یہ تو مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جو وہ ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرے آتنکواد کو سپورٹ نہیں کرے اور جو بھی ہیں فورسز جو ٹیررزم کے ورد کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر اور میں تو سمجھتا ہوں جو بھارت نے بہت زیادہ آتنکواد ساہا ہے ٹیررزم کو جھیلا ہے تو اگر پاکستان کو ابھی بھی سمجھ آ جاتی ہے جو ہم کو آتنکواد کے ورد لڑائی کرنی چاہیے آتنکواد کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے اور جو یہ آتنک کی گھٹ ہیں جائش ہے ہزول مجاہدین ہے لاشکر ہے وغیرہ وغیرہ ان سب کا ساتھ چھوڑ دے اور جو بھی ایسے فورسز ہیں دنیا میں بھارت جیسے ہے جو کی آتنکواد سے لڑتا ہے لڑنا چاہتا ہے ان کے ساتھ وہ کو آپریٹ کرے تو میرے ویچارد سے تھوڑا یہ ہو سکتا ہے ایک بات میں اور کہوں آرزو حالانکہ وہ اپنے پرشن پوچھا نہیں ہے پرانتو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تھوڑا بہت اور وہ ہے جو افغان تاریبان کا ساتھ بھی پاکستان کی دکت ہے اور وہ شاید سمجھا تھا ہوگا پاکستان جب تالیبان وہاں پر اس کی حکومت ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا پرانتو وہ ٹھیک ہوا نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے تھا جو اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی اتنے آساد نظر نہیں آتے ہیں جو دیورن لائن پر وہ افغانستان کی جو سرکار ہے تالیبان کی سرکار ہے پشتون جو سرکار ہے وہ وہاں پر یہ پاکستان کا نظریہ یا پوزیشن اس کو اگری کرنے میں مان جائے گی دوسرا آپ کو لگ رہے کہ اس کا ایک واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اٹاک کریں مطلب جو پاکستانی فورسز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اوپر اٹاک کریں اور اس قسم کے آپریشنز لانچ کیے جائیں دوبارہ جو ایک زمانے میں پہلے بھی کیے گئے تھے اور اس کے بعد کافی ٹائم ایسا تھا جو اپنے سکون سے گزارا اور کافی چیزیں جو تھی کنٹرول میں آگئیں آپ کو لگتا ہے وہی ہوگا یا پھر یہ ڈائیلوگ کے ذریعے تو یہ ماننے والے ہیں نہیں ڈائیلوگ تو ان کے ساتھ کرنا بیکار ہے آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے نہیں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں دیکھئے ڈائیلوگ کے ساتھ تو اگر پاکستان وہ چاہتا ہے ان سے بات چیت کی جائے پرمتو اب جو حالات ہیں اور جو میرے وچار سے آپ جو پہلے کے حالات بتا رہے ہیں دوہزار چودہ میں جب وہاں پر پشاور میں ایک وہ آرمی پبلک سکول پر اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے ایک بہت بڑا اوفینسیو لانچ کیا تھا ان کے برود دوروں کے اوپر قابو پانے میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے پرمتو اب جو حالات ہیں میرے وچار سے اس سمیے صرف بڑھلے ہوئے ہیں کافی بدلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ مل گئی ہے تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان کی کیونکہ وہاں پر جو کابل کی جو سرکار ہے وہ ٹی ٹی پی کے برود کوئی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے یہ تو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح جو ابھی تھوڑے سمیے کے لیے سیز فائر بھی انہوں نے کرایا پرمتو وہ سیز فائر بھی کامیاب نہیں ہوا تھوڑے سمیے کے بعد وہ بھی ایک دم ختم ہو گیا ہے آپ کو نہ تو ٹی ٹی پی کا ساتھ ان کے ساتھ تو جنگ جاری ہے ہی پرمتو جو افغان طالبان ہے اس کا بھی سپورٹ پاکستان کے پاس ابھی نہیں ہے اور اسی لیے اگر ان کے برود آپ جنگ کرتے ہیں اور وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں افغانستان میں تو کیا پاکستان جو افغانستان کی سرحد ہے بورڈر ہے اس کو پروس کر کے افغانستان کے اندر جائے گا ان کے اوپر لانچ اوفنسیو لانچ کرے گا یہ کہا جا رہا ہے سر یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر نہیں کہا تو یقینا جا رہا ہے پرمتو یہ میرے بچارے سے دونوں ہی جو سرکاریں ہیں جو ایک طالبان کی جو حکومت ہے کابل میں اور جو اسلام آباد میں ہے سرکار ہے ان دونوں کو ایک دم مڑھ بھیڑ کے اس میں رست میں لے آئے گا ٹکر کے رستے میں لے آئے گا تو اسی لیے ایڈونٹ ٹھنک دیر آر اینی ایزی ڈیسیشنز ٹو دیس یہ تو میرے بچار سے پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو دی ویل ہائیو ٹو لک ان ورڈز ان کو اپنے گریبان میں جھاکنا ہوگا جو یہ دیکھی یہ سب ہی جو بنایا ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے ہی بنایا ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو یہ بہار سے آ کر یہاں پر اسٹیبلش ہوئے ہیں تو اور سبھی دیشوں کا یہی ہے جو ایک کسی کو اگر آپ بڑھاوا دیتے ہیں پناہ دیتے ہیں وہ ایک فرانکنسٹائن بن کر اُبھرتا ہے وہ آپ ہی کو کھانے کے لیے ٹوپ پڑتا ہے تک پر رہتا ہے تو اسی لیے میرے بچار سے تو ایک بہت ہی اگر لانگ ٹرم سلیوشن کرنا ہے شورٹ ٹرم آپ نے کرنا ہے ٹیکٹیکل وکٹریز ادھر سے ہو جائیں گی آپ لانچ کریے کچھ ٹیکٹیکل وکٹریز یہاں پر آپ کو مل جائیں گی کیونکہ آفٹر آل پاکستان کی آرمی جو ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں بہت ہی ماہر ہیں بہت ہی قابل ہیں اور جو اس ایریا میں چاہے وہ اس کا خائبر پختون خواہ کا ایریا ہو اور ایسے شیطوں ہوں اس میں پاکستان کی آرمی کو بہت اچھی طریقے سے وہاں پر جو ٹرین ہے اس کی اس کے بارے میں سب کچھ معلومات اچھے ہیں تو وہ اچھے لانچ کر سکتے ہیں افنسیل پرنتو میرے بچار سے وہ جو وکٹریز ہوں گی آرزو وہ ٹیکٹیکل وکٹریز ہوں گی وہ لانگ ٹرم اگر سلیوشن چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم سلیوشن تو یہی ہے جو آپ دیکھیں جو آتنکواد کو ساتھ میں لے کر چلتے ہوئے کوئی آپ کو اس کے ورد آپ کچھ نہیں کام کرتا ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں پوری دنیا میں پھر آپ کو اپنے کو اسٹیبلش کرنے میں اگر آپ ٹررزم کو ایک دم ختم کرنے کا وہ کرتے ہیں تو جو کچھ چاہے ایکنومک ہے چاہے سیکیورٹی ہے سبھی شیطروں میں پاکستان کو آگے اگرنے کا بہت ہی ایک اچھا موقع بن سکتا ہے سر ایک چیز تو کافی کلیر ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ انہوں نے خود ہی بنائے تھے سپورٹ کیا تھا اور یہ سمجھے تھے کوئی جہاد ہو رہا ہے اس قسم کی باتیں کی گئی تھیں لیکن اب یہ جتنے بھی تھے چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی دوسرے قسم کے یہاں پہ جو ارگنیزیشن بن گئی ان کے اندر سے اور بہت سارے گروپس نکل آئے ہیں اب یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے یہ ایک کو کنٹرول کرتے ہیں جو اس میں سے سو اور نکل آئے ہیں وہ ان کے قابو نہیں آ رہے ہیں اب اس لیے بھی یہ پرابلم ہوئی ہے یہاں پر پاکستان میں کہ جو اکثر لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ آخر یہ روپ کیوں نہیں سکرے اس لیے کہ ایک میں سے اتنے زیادہ گروپ نکل آئے ہیں ہر ایک اپنی مرضی کا ہے تو وہ جب سالوں انہوں نے ان کو زیولک کے زمانے سے لے کے ابھی تک انہوں نے اس کو رکھا تو اب یہ کنٹرول کرنا ایک سال میں نہیں ہوگا اس میں بہت ٹائم لگے گا لیکن ذرا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور سپر پاور ہو وہ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی ان کو کنٹرول کرنے میں یا امریکہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کے بعد جیسے یہاں پر بات کی جاری ہے کہ جی ڈرونز دے دے گا اور فنڈ کر دے گا اور کہے گا جاؤ جا کے اٹاک کرو اور ایسا کر کے اور نئی مسئیبت پاکستان اپنے گلے ڈال لے گا جیسے پہلے ہوا تھا کہ تقریباً بیس سال ایک جنگ چلتی رہی اور اس میں پاکستان کا بھی کافی نقصان ہوا دیکھئے دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو ہے جو وہاں پر ایکسٹریمزم بہت ہی میرے وچار سے پاکستان میں پاکستان کی آرمی میں پاکستان کی سوسائیٹی میں کافی حد تک وہ کافی جسے کہتا ہے کہا جا نا ڈیپ روٹس اس نے لے لیے ہیں تو اسی لیے اگر اس کو جڑ سے اکھارنا ہے تو پھر یہ تو it is going to be a long term affair دوسری بات یہ ہے دیکھئے پہلے ہمیشہ ایک narrative پاکستان یہ بناتا آرہا تھا جو دیکھئے یہ جو افغان طالبان ہے جو لڑائی کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ نیٹو کے ساتھ آئیسے فورسز کے ساتھ وغیرہ وغیرہ یہ تو اپنی جمہوریت کے لیے لڑائی کر رہی ہے یہ تو جو بہار کے آرمی ہیں فورسز ہیں ان کو بہار نکالنے کے لیے یہ لڑائی کر رہی ہے اور انتو یہ جو تی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان ہے یا کچھ اور ایسے elements ہیں ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ ان کو سپورٹ آتا ہے بھارت کا سپورٹ آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہاں پر پاکستان کی برودہ سکام کر رہے ہیں وہ دیکھئے میرے بیچار سے اپنے کو بہلانے کے لیے یہ کہا گیا میرے بیچار سے جیسے یہ کلبوشن جادب کی بھی بات ہے جو آئے گیاں پر ٹی ریسٹ اٹیکس کو فمنٹ کر رہے ہیں اب کتنے سالوں سے کلبوشن جادب پاکستان کی اس میں قید میں ہیں پرنتو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو وہاں پر ٹی ریسٹ اٹیک کوئی کم ہوئے ہیں یا ختم ہوئے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں جو وہ پشابر کا بھی جو آرمی پبلک سکول پر بھی انہی کا کیا سبھی کچھ کیا کرایا تھا تو ابھی اتنے پچھلے سالوں میں چاہے آپ کے سیپک کے ویرود ہو یا اور ویرود ہو اتنے سارے ٹی ریسٹ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا پاکستان کو رینائل سے بچنا پڑے گا اور ریالیٹی کو فیس کرنا پڑے گا جو یہ جو سب ہو رہا ہے یہ کہہ دینا جو یہ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے اب تو بھارت نہ تو افغانستان میں ہے تو کیسے تحریکی طالبان پاکستان یا اور کسی کو تو کوئی نہیں سپورٹ کر سکتا نا چاہے آپ یہ سمجھیں جو پہلے جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے تو اس سے تو جو پہلے ہی آپ کی آرگیومنٹس ہیں جو پاکستان اسٹیبلیشمنٹ کی آرمی کی گورنمنٹ کی آرگیومنٹس ہیں وہ ایک دم اس میں کھوکلی ہو جاتی ہیں تو اسی لیے والا جو ناریٹیو ہے اس کو تو ایک دم ہی وہ رد ہو گیا ہے دوسرا میرے وچار سے یہ بھی سمجھنا پڑے گا پاکستان اسٹیبلیشمنٹ کو جو یہ ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان ہے جو کابل میں جن کی حکومت ہے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے وہ اکیلے نہیں ہونے والے ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے جو ابھی عمران خان بھی کہہ رہے ہیں جو اگر آپ ٹی ٹی پی کے ورود کام کرتے ہو یہ جو بہت ساتھ بھی کہا جاتا ہے جو بہت اس آئی کے سپورٹڈ elements ہیں وہاں پر حقانی گروپ ہے وغیرہ تو کیسے ان کی کچھ صحیتہ لی جائے ان کے you know this is what the government will have to think. پرانچو دوسرا آپ نے پرشن کیا ہے جو امریکہ ڈرونز دے دے امریکہ اور facilities دے 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 دے. میرے چار سے دیکھئے امریکہ یہاں پر اپنے کو اور involved directly involved اپنے کو نہیں کرے گا. بلکل نہیں کرے گا کیونکہ دیکھئے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا. اسی لیے امریکہ نے بیس سال بعد پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو مدب تیس اگست ہو ہو گیا. وہاں سے پوری طریقے سے نکل گئے. حالانکہ وہاں پر ان کے ایٹی بلین ڈالرز کے آمز ایکوپمنٹ تھے ایرکراف تھے ہیلیکاپٹر تھے ہمویز تھی ٹانکس تھے وغیرہ وغیرہ وہ سب چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے یہاں پر دوبارہ سے کسی بڑے طریقے سے نہیں آنا ہے. کیونکہ ایک تو وہ یکرین میں ویسے ہی involved ہیں. دوسرا ان کا جو focus ہے آرزو آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دوسرا ان کا جو focus ہے وہ انڈو پیسیفک ہے. وہ چین ہے. اور اس کیوں پر بھی وہ اپنی نظر ہٹانا نہیں چاہتے. تو as it is Ukraine میرے خیال سے ایک unwanted area of operation unwanted conflict ان کے لیے بن گیا ہے. پرنتو میری ویچار سے جتنی جلدی وہاں سے وہ کوشش کریں گے وہاں سے نکلنے کی اور سارا اپنا دھیان ہے کہ چین کا جو expansionism وہ سمجھتے ہیں. چین کا independence ہے. ساو چائے ناسی میں ہے. ایس چائے ناسی میں ہے. ٹائٹوان کے ویرود ہے. وہاں پر وہ اپنا زیادہ میرے ویچار سے نظر جھان کو لگانا چاہیں گے. یہاں پر اسی طریقے سے directly پھر سے involved ہونا میرے ویچار سے امریت کے لیے بالکل ہی اگر ہم یہ سمجھے جو وہ آ جائے گا پاکستان کی ساہتہ بلکل ٹھیک. لیکن سر آپ آگے پڑھیں اور لاسٹ میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جیو رشیہ کی مدد کر رہا ہے اکرائن وار میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے اور ہے اگر تو دوبارہ سے کیا ایران پھر مسئیبت میں آئے گا کہ امریکہ کی طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ پابندیاں لگیں گی سینکشنز لگیں گی دیکھئے دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو جب پریزیڈن جو بائیڈن کی سرکار آئی تھی انہوں نے کہا تھا جو ہم جے سی پی ہوئے تو پھر سے برقرار کریں گے اور اس میں آپ کو معلوم بھی ہے جو اس میں باتچیت ہوتی رہی تھی اس میں روس نے بھی بہت اچھا رول نبھایا تھا ایز اگو بیٹوین بیٹوین جو بھی آئی اے اے کے اور جو دوسرے پی فائیو کے اور میمبرز ہیں جو ویسٹن کانٹریز ہیں اور ایران کے ساتھ باتچیت کرنے میں پرنتو اس کے بعد اب یہ روس یوکرین کا ید ہو گیا تو روس کی طرف سے تو اس کے اوپر معاملہ کے اوپر زیادہ انہوں نے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا وہیں پر چھوڑ دیا پرنتو میری جو باتچیت ہوئی ہے کچھ جو ایران کے سینئر لیڈرز ہیں یا منتری ہیں یا اوفیشلز ہیں وگرہ ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ باتچیت ہو رہی ہے اور ان کو تھوڑی بہت امید لگتی ہے جو شاید پر سے ایرانیان نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ برقرار ہو جائے دوسری بات جو آپ نے کہا یہ جو سپورٹ کیا جا رہا ہے روس کو اور میرے وچار سے یہ کافی حد تک ایویڈنس آ گیا ہے ایک تو جو وزٹس ہوئی ہیں تہران اور موسکو کے بیچ میں ایک دوسرے کے دیش میں سینئر لیڈرز گئے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے جو ڈرونز جس پرکار سے استعمال کیے گئے ہیں حالانکہ ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہو پر انتو میرے وچار سے ان کی جو ڈینائیل میں ہے اتنی زیادہ سٹرنگٹ نہیں ہے اتنی زیادہ کنوکشن نہیں ہے تو وہ کہنے کے لیے بات ہے جو انہوں نے نہیں دیئے ہیں پر انتو ڈرونز وہاں سے آئے لگتے ہیں اور کچھ میسائلز بھی ہیں جو کی یکرین یہ کلیم کر رہا ہے جو ایران سے میسائلز آئی ہیں روس کو جو کی ان کے ورد استعمال کی جا رہی ہیں تو یقیناً یہ والا تو اس نے ایک نیا رکھ اپنایا ہے پر انتو اس سے یہ بھی تھوڑا بہت معلوم چلتا ہے عارضو جو روس کے پاس شاید اتنا جو اسلا ہے جو اس کا اپنا آرسینل ہے ایکوپمنٹ کا میسائلز کا ٹانکس کا بھی اتنے سارے اس کے جو ڈسٹرائے ہوئے ہیں تو اس کو وہ تھوڑی سی کمی اپنی ایکوپمنٹ میں وہ محسوس ہو رہی ہے اسی لیے یہ بھی کہا گیا تھا جو اس نے اور دیشوں سے ایران سے ہے نورٹھ پوریا سے ہے اور دیشوں سے بھی اس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے روس نے کہا ہے جو ہم کو اور ایکوپمنٹ چاہیے تو ایران کی تو ایک اپنی بات ہے جو وہ وہاں پر سپلائی کر رہا ہے پر انتو میرے بیچار سے اس کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں جیسے آپ کا پرشن تھا جو کیا یہ سپلائی کرنے کی وجہ سے ایران کے اوپر اور سینکشنز لگائے جائیں گے اور زور لگائے جائے گا اور دباؤ بڑھا جائے گا تو میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے بیچار سے پوسیبیلٹیز اور بیسٹ کے پاس ہے نہیں کیونکہ انہوں نے بہت سینکشنز ان کے اوپر لگا دی ہیں اب اس کے آگے اور کیا سینکشنز لگائیں گے آئل آپ ان کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دے رہے ہو یہ ٹرم صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں جو کی بھارت قریب اپنا دس بارہ پرتیشت ہم اپنا آئل وہاں سے امپورٹ کرتے تھے اب ہم اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے بعد ہم بالکل بھی آئل وہاں سے ایران سے امپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اسی لیے ان کو آہ حالا کی کچھ دیش ہیں جو کی ابھی بھی ان سے امپورٹ کر رہے ہیں پرمتو اور ایسی سینکشنز میرے بیچار سے وہ لگا نہیں سکتے ہیں جو کی جس سے کی آہ ایران کی جو کپیسٹیز ہیں کیپیبیلٹیز ہیں وہ اور زیادہ آہ کم ہو جائے بلکل ٹھیک سر لیکن سر بہرحال کہیں بھی کسی طرف بھی دیکھیں چاہیی اوروپ میں دیکھیں چاہیے ایشیا میں دیکھیں ہر طرف کچھ نہ کچھ یہ یہ سال جو ہے کافی ایسا لگ رہے کہ ٹینشن میں گزرے گا اور بہت سے ہمارے ہاں جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہہ بھی یہ رہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی تری جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان کے لیے کافی مشکل لے کر آئے گا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم آپ سے کانٹیک میں رہیں گے i hope کہ آپ دوبارہ جوان کریں گے thank you so much sir for your time thank you thank you very much always a pleasure thank you thank you sir